منوار گروہ جی امرت بانی ہر ہر تیری سونا سونا ہوئے پرمگات میری جلانا بجی سیتا لوئے منوار ستگر کا درشن پائے جیو تانو آہ گروہ جی تناسری محلا پہلا در گھاں کڑیاں تینے لیکھ خوٹا کام نائے آئے ویخ نانک جی ویچ روپا ہوئے کھڑا کھڑا اکھے سب کوئی رہا کھڑا 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 جی ویچ روپا ہوئے برہمن ناوے جیان کا جوگی جگت نہ جانے ہند تینے ہو جاڑے کا بند سو جوگی جو جگت پشانے گھر پر ساتھی ایکو جانے کازی سو جو اُلٹی کرے گھر پر ساتھی جیوت مرے سو گرامن جو گرام بیچارے آپ ترے سگڑے کل ترے دان شماند سوئی دیلت ہوئے مسلمان سوئی مالک ہوئے پڑیا بوجے سو پروان جیس سیر درگہ کا نیشان پڑیا بوجے سو پروان جیس سیر درگہ کا نیشان پرم ستکاریو دین دنی دے مالک ستگرو تانو تانو گرو گرند صاحب سچے پادشاہ مہراج جی دے سجے ہوئے پاوندر باردیاں حاضریاں پر رہے گرو پیارے گرو سوارے ست سنگی جنو اکال پرکواہیٹرو جی نے اپار بخشش کرپا کیتی ہے بڑی گاگرتہ پیارناٹ ستگرو جی دے پاوندر بار سج کے گرو سوارے اپسوں ستگرو تانو گرو گرند صاحب مہراج جی دے امرت میں پاوندر بارنی دے کیرتن آپ ستگرو سنگت نے شرون کیتے ہن آؤ جتھے آپ جی نے کیرتن راہی گرو شبد نار اپنے ماننوں اپنی بیرتی نوں سرتنوں جوڑندہ یتن کیتا ہے کچھ سمیں لئی ستگرو جی دی پاوندر بارنی دی وچار دے نار جوڑندی کوشش کریے ساری سنگت کلگی تر پادشا ساہی بے کمار گرو گووین سنگ سا مہراج جی دی بکشش کیتی ہوئی پتے بولاند آواز وچسان جی کرو سارے اکو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے شبد جگت گرو تانگرو نانک مہراج سچے پاتشاہ جی دا اچارن کیتا ہویا راگ تناسری دے وچوں داس نے آپ سربات سنگت نار پڑھ دیا ہویا سانجا کیتا ہے سدگرو جی بڑی کمال دی سڑے سمڑے راگ دے ہن تیو دا ارن دا تات ہے جیون دی سچائی نو سمجھنا سدگرو جی آگدے نے نانک جے بیچ روپا ہوئے کھرا کھرا آکھ ہے سب توئی ہوئے سکاٹ اکسال وچ کڑیا جاندہ ہے او بزار وچ تدوں کی اس دا پورا مولا پائیں گا ہے جے اس وچ چاندی دی ماترہ مکمل ہوئے جے اس وچ چاندی نہیں کوئی بندہ فراد کرے لوئے دا سکا کردھوے تاں او سکا جڑا ہے او بزار دے وچ کھوٹا سمجھے آ جائے گا جڑا بھی دکان دار اس انہوں لینڈ تو نہ کرے گا جی انہوں اسی سوال کرا ہے بھی تو اس سکا رکھ دا کیونہ مورد آئے دیتے بھی ہو جائے لگی ہے وہ کہے گا مورد آ سوال نہیں اس وچ سکے وچ جو مٹیریل ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں سکا چاندی دا ہونا چاہی دا ہے تو لوئے دا لے کے آئے کوئی چمڑے دا نکلی سکا بنا کیوں دے تے مور لانا ہوئے انہوں بھی کھوٹا منیا جائے گا دو چیزاں ایک تا آتا پوری ہوئے تے دوسری مور لگی ہوئے جس سکے دے ایک پاس سے مور نانا لگی ہوئے تاں بھی انہوں کھوٹا منیا جائے گا وہ چلدہ نہیں گرو نانک مہراد سچے پادشاہ وہ دا آران دندے نے نانک جے وچ روپا ہوئے مور لگی ہوئے پر چاندی دی مادرہ بھی پوری ہوئے سکے دے وچ کھرا کھرا آکھ ہے سب کوئے ہر کوئی اس سکے نو کھرا آکھ دا ہے ہر کوئی اس سکے نو چنگا آکھ دا ہے وہ چلدہ ہے بزار دے وچ وہ دی قیمت پہندی ہے وہ دا مول پہند ہے گریب نواز جیو دا آران ملک دے جیوان ہوتے ٹکا آکے بات کر دے نے سب گرو جی دا اکھنا ہے جے ساٹے ہوتے مور لگی ہوئے درمی اوندی انسان اوندی تے اندر بھی درمدی مادرہ پوری ہوئے کون ہون جیوان دے اندر تاں کھرا ہے بھائی گرو دے دربار وچ تے جے اندر درمدی مادرہ ہے نہیں اندر گون کوئی نہیں باروں خالی مور لگی ہے تاں گریب نواز آکھ دے نے وہ سچے دے دربار وچ تو کھرا نہیں منیا جائیں گا کھوٹا ہو لیں گا کیونکہ اتھے کلی امورا نہیں ماترہ بھی چل دی کوئی ویکتی اپنے کار دے ویچن ہے ایک چھوٹی جیو مورتی رکھ کے ادھے دادے لے بھی انہوں پوچے آ دادے تو بعد ادھے باپ نے پوچے آ انہوں آپ پوچے دے وہ ویکھڑ نو سونے دی لگ دی تے اس مورتی نو لیکن او کسے سنے آر سونے دا کتا کرنوالے کتا کرنوالے کل چلا گیا تو اٹھا ہی انہوں ویچن واسطے جا کے انہوں آکھ دے میں مورتی ویچنی ہے اس نے اپنے کتے دے سون مطابق سنیار نے اس مورتی نو پہلان تک تو لیا تے خیر انہوں پرکھیا کسوٹی دیو تے رگڑ کے ویکھیا انہیں دو کام پورے کرد تو بعد نہ ریٹ بنایا بندہ مولت ہے کردتا جڑا بیچن والا وہ کنھ لگیا یہ دا تا انہیں تول بند ہے تے توں پیسے انہیں دے رہے ہیں جے سونے دا انہ مولبا یہ بزار بچ تول انہیں پیسے تھو انہیں دے رہے ہیں سنیار انہوں جو آر دن بھائے کنھ لگیا بھی تولتا ہے دا ٹھیک ہے پر میں پیسے کلے تول برابر نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دیچ ملاوت ہے یہ دیچ تامبا بھی رڑے ہیں چاندی بھی رڑی ہیں سونا بھی رڑے ہیں کہ میں تینوں مل ہوئی دے رہے ہیں جنہی کے اپنی کپیسٹی سمرت ہے جنہی کے تاعتے دے چشد ہے وہ دے میں تینوں پیسے دے رہے ہیں مل پاوے دا جنہی میں تاعتے دے مطابق کیتے تو اور پاوے جنہ مرضی ہو رہے ہیں وہ جواب دیں دے کہیں گے تینوں پتہ ہے یہ دیوتے دی بورتی ہے بگوان دی ہے میرا دادا دی پوجا کردار ہے میرا باپ دی پوجا کردار ہے اور میں کئی سال اپنی زندگی دے دی پوجا کیتی ہے کمال دی بات ہے تو دیوتے دی مورتی دا بھی مل پورا نہیں پا رہے ہیں کٹ پا رہے ہیں سنیار نے جو جواب دیتا بڑا قیمتی اسی کہن لگیا میں پگوان خریدن واسطے دکان نہیں کھول لی نہ پگوان یہ تے وقدہ ہے تے نہ پگوان خریدیا جانے دوسری گل وہ کہن لگیا یہ میرے واسطے طاعت ہے تو یہ دا نہ چاہے پگوان رکھ چاہے شیطان رکھ یہ تیری برزی ہے پر میری کا سوٹی واسطے ایک اول طاعت ہے پگوان تیری واسطے ہے میری کا سوٹی واسطے ایک اول طاعت ہے میری کا سوٹی دیوتے جدھوں اسوں میں پرخ کے بیکھے ہیں تا میری کا سوٹی نے ثابت کر دیتا ہے بھی اے شود نہیں اے دچ ملاورد ہے تو انو بگوان کہنے یہ دا نا جو مرجی راہ ہے وہ غلوق ہی ہے پر میری کا سوٹی نا نو نئی میری کا سوٹی بناوٹ نو نئی میری کسوٹی شد دانو ترجید اندھی ہے ای اہاں دیڑا یہاں دنگی رکھے ہیں میری کسوٹی یہاں دانو مطلب نہیں یہاں دھی تو پوڑا کی نهای سال کیتی ہے میری کسوٹی یہاں دانو ایک کوئی لہنہ دیڑا نہیں یہاں دھی بڑاوٹ انہی سونی ہے ایناروب رنگ کے نامذی ہے میری کسوٹی نہیں آی دانو ایک کوئی لہنگ دین نہیں بس کسوٹی فیصلہ کر دی ہے دلی ایتے بیچ چنگہ کھرا پانے کے نیتے ملاوٹ کی نہیں انہیں دو میں چیزیں آٹھ آٹھ نچوڑ کٹ کے داست دیتا ہے جنہ کا کھرا پانے ہوتا میں تو یہ دن بول دے رہے ہیں یودارن ہے ایک گربانی جمہ راج نے آکھا ہے کبیر قسوٹی رام کی چھوٹھا ٹھیک ہے نا کوئے رام قسوٹی سوس ہے جو مارجیوہ کوئے اندروں چھوٹھا بندہ جڑھا ہے وہ دی کسوٹی ہوتے کھرا نہیں اتر سکتا نام پانے اوپا کم آرکھال ہے دنیا چاپڑا نام ساٹھا کی ہے دیناڑ کوئی مطلب نہیں ساٹھا روپ راک بناوٹ پہراوہ کے ہو جائے یہ دیناڑ بھی بہتا مطلب نہیں پہلا مطلب ہے بھی کی ساٹھے جیون اندر ترمدے گوڑ رابدہ پیار پیہ پابنی وہ چیزیں موجود ہیں جنہیں کسوٹی دوتے پرکے ہاں سی کھڑے جاں کھوٹے ثابت ہونا ہے ساٹھا نام کسے نے کی رکھے نام نہ کی مطلب ہو سکتا ہے میں جنہیں مرضی وٹی پھٹی اپنے گھر پا لوں پر جب تو گروہ نے مہینو پرکھڑا ہے نام تو نہیں کسوٹی دوتے پرکھڑا ہے میرے اندر دی کوالٹی دو اکھڑا ہے گروہ نے تائیوں مہراج نے باڑی چاکھے کھرے پرک پرک کے پاؤنے اپنے خزانے دے بیچو بینا پرکیاں نہیں پاؤنے کھرے پرک کھزانے پاییاں کھوٹے سٹی ہیں باہر باہر کہنے لگے کھرے پرکھڑا ہے تے پھرکھ جانے چکا ہوں دے جڑے کھوٹے لیونا نو پاسے کر دین دے کیونکہ کھوٹ دا ہوتے دارتے ہوتے مول نہیں پہنے دا ہاں پائی کرداز جنہیں ایک بچر جرور سانجا کیتا ہے کہ گروہ نانک مہراج اپنے دارتے آئے وہے نو کھوٹے نو بھی کھریاں کر دین دے پر ہوگی تدوں جے کھوٹا آپ کھراؤں دیچھا رکھ داؤں گے بانی بیچ بھی مہراج نے بچن برتے ساتھ دور کھوٹےوں کھرے کھرے پر اگلی کنڈیشن ہے شبد سوارنہ کھرا نہ ہو سکتا ہے کھوٹا جے شبد دے رہی ہو اپنے آپنوں سوارنہ تے کر لگے مان لگے بھی میں شبد مطابق ٹڑ جانا ہے پھر ہو کھرا ہو سکتا ہے جے گروہ دے صبح مطابق بھی نہ ہٹا رنا چاہے جے گروہ دی مات بھی نہ لینا چاہے تے آکے نہیں میں نو ایمہ ہی کھرا ثابت کیتا جائے گروہ آگ دے نہیں کھرے ہونا پوے گا میں ثابت نہیں کرنا کہ تُو کھر ہے تیرا کھرا مانتے انو کھرا ثابت کر پاہی ستا تے بروانڈ جی باہی باراں گروہ گرنڈ صاحب جی دی بانی بچ درجنے ایک بار ایسی ہے جڑی گور سکھاں دی بکی ہوئی انکت ہے گروہ گرنڈ صاحب دے لیچ پاہی ستا تے بروانڈ جی دی بار آٹھ پاوڑیاں نے بولے ستی ہیں رام کنی راگ دے اندر جدوں حضور تان گروہ نانک مہراج نے جوتی جوت سماؤنکوں پانچ دے نپائی لاندے آپ نے سیوک پروں سیوک نو پاہی لیڈا جی نو گرتا گردی تے بٹھایا او سویڑے دی اچمبا جنک کٹنا ہو بیان کر دے لی بیسے تسی حیران ہوگی گروہ گرنڈ صاحب دی باری چھے باقی گلہ ٹوک ماتا رہیاں نے جویں تانگروہ نانک مہراج گروہ انگر صاحب نو گرتا گردی تیر دا ذکر ہے پڑے وستار آڑا ہے گروہ انگر صاحب مہراج گروہ عمر داس مہراج وہ اپنی تھائنٹ کاؤنڈ دا کے ولیتنا ہی ذکر ہے پیو دا دے جے بہا پوتا پروانڈ جدوں تانگروہ رام داس مہراج بارے ذکر آیا اوٹھے شبد برتے تاند تاند رام داس پور جیر سریا تینے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہاریت آریا سکھی یا تے سنگتی پار برام کرنم شکاریا جدوں تانگروہ مہراج تاں کدھر لائی اوٹھے وی ای شبد برتے گئے پڑھ خیال کرو کہ ٹوک ماتر گلہ آیاں پر سب توں زیادہ ڈٹیل ویاخیا تانگروہ نانک مہراج گروہ انگر صاحب سچے پادشاہ نو گرتا گردی دیڑ دی کٹنا دا کیتا گیا اوٹھے تے دو ماں گرد سکھا میں بڑی حیرانی پر ہی ترس تے اوٹھے پانگٹی لکھی وہ پانگٹی کی یہ بانی دے رہے چاہی کہ گروہ نانک نے اُلٹی گنگا بہا دیتی ہے اُلٹی گنگا بہا ہی اون دنیای اکھ ہے کے کیوں گروہ نانک نے اُلٹی گنگا بہا دیتی دنیا اپنی ایک ہی کیتا گروہ نانک نے کارن ترمدی دنیا ترمدے دے آس وچ آج تاک کسے گروہ نے کسے پیغمبر نے کسے اوطار نے کسے تارمک ماں گرک نے اپنے سیوک نو ایمے دے اے ہو جا رتبہ نہیں سیدھتا تُسی دنیا دیتے آس پڑھ کے دیکھو سب تو وقت راندی سیوک نے کیتی ہے ہنوہ نے کیتی ہے پھر بھی بغیر تلوچن جی نے میں آگے گسے آئے ہینڈ لگے کرمکار کا چھوٹی مفیٹ سری اپنا دوک بھی یہ دور نہ کرا سکے کرمکار کا چھوٹی مفیٹ سری اپنا یہ دوک یہ عیب یہ سجا بھی اپنی دور نہ کروا سکے اتنا کرم کردے باوجود بھی انہوں شیطر دے میدان کے وچ رتھوائی بن کے کرشن ارجندہ رتھوائی بن کے میدان جانگ وچ راتھ لے کے جانگ انہوں سمجھاؤں گا ہے انہوں ہتھیار چکاؤں گا ہے پر ارجندہ کرشن دا رتھوائی نہ گیتہ دے سکی نہ تاریخ دے سکی حضرت محمد صاحب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ چاہے تسی محاتمہ بہت دا جیون پڑھ کے دیکھو سبتوں نزدیک کی سیوہ کے جیڑے ہیں اوہ اناندہ ہے اناندہوں بہت دا رتھوائی تاریخ ویچے نہیں ملے ہیں پر آپ جدو گروہ نانک مہراج جی دے تدی تاریخ روئے تے آس انہوں پڑھو کیملتِ آسی نے گروہ گرنسا مہرائی دی بانی دے بچے بچن آئے جوت اوہا جوت سائے شے کائیں پیر پلٹی ہے چو لیسو شاکن نرنجنی مال تخت بیٹھا گروہ ہٹی ہے کریں جے گروہ کرمایا کیوں اے دو بولنوں ہٹی ہے کہنے لگے پائی لینے نو اپنے سیوک نو شبدو تھے کی وقت ہے کہنے لگے سکھاں پتران کو اکھ کھے کو اکدہ مطلب ہندہیں پرک کر دی اپنے سکھاں نو اپنے پترانوں پرکیا گروہ نانک مہراج نے سکھاں پتران کو اکھ کھے سب امد ویکھو جے کیون ہے سمسارتے سارے لوگو ویکھو گروہ نانک نے کی تھی تا اپنے سکھاں دے پتران دی کو اکھ کی تھی پڑھدار کی تھی تے کی نکلے اوسے پڑھدار بیچو جان سدھو اوسف تا لینہ ٹکے ہو جدو سود لیا بچار لیا بھی سب توں اتن درجے دا جیون جدو اے ساتھ گرہ نے جسٹیف آئی کر لیا نرنا کر لیا اس سود پڑھدار دے بچوں تا کنوں ٹکایا اپنی جگہ دیوتے جان سدھو اوسف تا لینہ ٹکے ہو باہی لینے انہوں ٹکایا اور اتھے میں بینتی کر آئی یہ چون بھوٹا رائی نہیں ہوئی یہ چون کسوٹی رائی ہوئی یہ چون جڑی ہے نا کسوٹی رائی ہوئی یہ دو طرح دے گہنے ملمے دا تے سونے دا کیونکہ ملمے دا گہنے کئی بار سونے دے اصل گہنے نارو زیادہ چمکی لاؤں گا دو میں راکھ دیتے جان تے لوگ کانوں ہاک دے دیتا جائے کہ تسی بوٹ پاؤں نہیں ہے جی دے آکھ جو بوٹ پاؤں گے وہ دا مل زیادہ لگے گا ہو سکتا ہے لوگ ملمے دے گہنے لگے پھئے وہے ٹبے چے زیادہ موٹ پاؤں جان کم کھو دا راکھ جیادہ چمکدہ ہونا ہے کھو دا روپ چنگا ہونا ہے کھو دی کٹائی باروں چنگی ہوئے کیونکہ بہو گھنٹی نوں پرخ دا گیان نہیں ہے بھی پرخ کے میں کیتی جائے اس طرح کیوں روپ رانگتے بناوٹ نوں بے کے ہو سکتا ہے ملمے دے گہنے دے حاکوی چھو بوٹ پاؤں جان پر کوالٹی کی دے بے چاہے تا کسوٹینیں دسنا کسوٹینوں نہ روپ نال نہ رنگ نال بناوٹ نال کوئی مطلب نہیں انتا کوالٹی بے کھنی ہے گروہ نانک مہراج نے یہ جڑی چون کیتی ہے جان سو دے ہو سو دیا کے میں ہیں کوکھیا کے میں ہیں یہ اپنے شبطی کسوٹی دے مہراج نے پرکے جڑا کھڑا میرے حضور نے لگیا بھی یہ دے بے چیتنے گھنے یہ میری جگہ جو تے بیٹھ جائے کہ ساریاں ذمہ واریاں نے وہاں سکتا ہے جو دو حق جھوٹ سائے شیخ آیاں پیر پڑتی ہے حضور گروہ نانک نے آپ نے دیاں پڑھ لی ویسے فائیس ستہ تے پلوانا جی بچنے لیکن انتی لیکنے 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 لگے جیدہ نامنا جیدی بڑی آئی اکاہ پرکھ وائی گروہ دے دروں بنی ہوئے او دے نام او دے گناہ نڑ جڑکے جنہیں آپ نے جیون ہوئے نہ اچھا کر لیا ہوئے وائی گروہ دے پاکچ کھڑا ہوئے ناؤں کرتا قادر کرے کیوں بول ہوئے جو کھیمد ہے ساٹے بول دی بڑی آئی انہوں کی جوک سکتے کی تول سکتے ناؤں کرتا قادر کرے کیوں بول ہوئے جو کھیمد ہے دے گناہ ست پین پر آب ہے پارند تدان پڑیمد ہے نانک راج چلایا ساچکوٹ ستانی نیمد ہے آدمک بالدی نہیں رکھ کے ساچ روپی قلعہ ساریا گروہ نانک نے اور ترمدہ راج او دے مجھے قائم تھی تھا نانک راج چلایا ساچکوٹ ستانی نیمد ہے لینے تریون شاک سیر کر سفتی امرت قیمد ہے اور اگلی بات کی دی قیمتی بھی اے سوٹن تاکت پائی لینے کو سو دے ہے نانک سو دے کے میں مات بور آتم دیو دی کھڑ گزور براو کوئی چیمد ہے گروہ نے اپنے گیان دی تلوار نار آدمک بال نار لینے دے مانو جتے ہے لینے دے مانو تے کبو پایا ہے لینے دے مانو این منائی ہے گرمت دی اس سے نپائی گرداز لکھ دے شبد جتی سدھ مدڑی کی توس اپنا بانتھن دی رالا پر لکھ دے ہیں مات بور آتم دیو دی مات بور آتم دیو آتم دیو جو سارے بچ پرکا شروع خوائی گروہ وسیا ہے مات بور آتم دیو دی کھڑ گے تلوار ہے یہ تلوار ہے کھڑ گے تلوار دے زور نار پرہ کوئی پرہ کرم کیتا جید لیا جید ہے جی نو پاہی لینے دی جیدنو جید لیا شبد نے جید لیا شبد نے کابو پا لیا مانو تے اور گروہ دا سکھے میں اپنے آپوں سو دا جنگ تاہیوں آکے بھی سیل جو انونی چٹی ہے بھی انونی سیل چٹی ہے پاہی لینہ جی نے نکالنا انہی قربانی جڑی ہونا نے کی تھی پر ایک بین تھی میں ناڑھ بور کرنا یہ نہ پوڑیاں بھی بڑا اتم سرانت بھی پیش کیتا ہے پیپا میں دنیاوی طور ہوتے ساڑیاں رشتے داریاں ہوتیانے باپ ہے دادا ہے پتر نے پترے نے یہ سنساری رشتے داریاں ہیں پر ایک سما ایسا ہے جنگ گروہ نانک مہراج نے اپنی سنساری رشتے داری نوں پاسے کی تا کیونکہ کوکیا ہے سکھاں پتران کوک گیا سب امت وکھو جے کیوں تو جنگ حضور نے کوک کی تھی نہ پڑتار کی تھی حضور نے کی پایا اس پڑتار دے وچوں پترین کاؤڑ نہ پاڑے ہو کر پیروں کان مرٹی ہے دیل کھوٹے آکی خرن بان پا آر و چائن چھٹی ہے حضور تانگرو نانک مہراج نے پایا بھی بچن نہیں منیا پترہ نے کاؤل نہیں منیا گروہ پیر وال پٹھ کی تھی ہے اس کر کے وہ اس کسوٹی تھی کھڑے نہیں اتر سکے اس کسوٹی دیوتے ہو کھڑے نہ ثابت ہوئے اس کر کے حضور نے جدو سود سکھا پترہ کوکھیا تاک کوکھن تو بعد جان سودو اس تاں لینہ ٹکے ہو گرمت نے سنسار دی کولنوں کو ہی مانتا نہیں دیتی گرمت نے ایک چیزوں مانتا دیتی ہے جیڑا گروہ دا حکم مانتا ہے جیڑا گروہ دے کاؤڑ پاڑ دا ہے گروہ دے اوپدیش دے کانہ دار دا ہے اوہ جا جیمن جیو دا ہے گروہ دے دار دے کیول اوہ پروان ہو سکتا ہے تایوں مہراج دی بانی میں چھے بچن ہے سو سکھا سکھا بند بہے پائی جی گھر کے پانے بھیچ آ گئے ناڑکے بھی بچنا پانے پانے چھے پانے پتر ہی کیوں نہ ہو گئے پانے پرائی کیوں نہ ہو گئے پاویں اپنا پروار ہی کیوں نہ ہو گئے اپنا پانے جو چلے پاہی وچڑ چوٹا کھا سنسار دی کول سنسار دے خاندانو اہمے پاسے کر دیتا کہ جے ایک گروہ دا کور نہیں پار دیتا یہ بھی پروان نہیں تیجیڑا گروہ دا کور پار دے پاویں وہ کتوں بھی آیا ہو گئے وہ اصل خاندان ہے میرا وہ میرا اصل خاندان ہے وہ میرا اصل پروار ہے اسے کر کے ساتھ گروہ نے بارنی جس سکھانو بدر آگیا جان نانک کے گرسک پتو ہار جبیو ہار نستاریا جیڑا بھی گروہ دے کور ماند ہے وہی گروہ دا پتر ہے ادھے آدمک جیمن ویچ وہی گروہ دا پروار ہے وہی گروہ دے خاندان ناڑ تعلق رکھ دے وہی گروہ دے پروار ویچ کاردے ویچھ قبول دل دے تاییو مہراج نے تانگروہ انگرسا مہراج بانی دے اندر پائی ستا دے بلوان جی نے پتر لکھیا تے گروہ عمر دا ستما راج ناڑ پترہ لکھیا باب کن لو لکھیا گروہ نانک پتر کون ہے پائی لینہ گروہ انگرسا تے پوترہ کون ہے گروہ عمر دا ستماến پیو دے جیہوا پوترہ پروار جن باس کا نیترہ sectیعہ کرنے بھی تان ستا پروار جی آکھتے بینچے میں باب پروار ہے دادہ پروار ہے پیو دا دے جیہوا پوترہ پوترہ کون ہے گروہ عمر دا ستماڑ اے بانس ہے اے بانس آب لیا گرمتے کاروچ شوک اندر ہے جس ویڑے ہسی بیدیاں تے سوٹیاں تے نام دیوتے عجیبی سریران دی چمڑے دے گتاں دی پوجا کرنے لگے ہوئے ہیں اے برو نانک دی کول چوئے فلانے دی کول چوئے تمکانے دی کول چوئے سکھ دی کوئی کول ہے گرمات دی کول جدوں خندے کی پاور شکاہی جاندی ہے اس ویڑے خالصہ پانتوچ شامل اڑواڑے انہوں کچھ اچھی تاغیر کیتی جاندی آج تو تیری کول ناش کرت ناش کرم ناش ترم ناش ذات ناش پانچ ناش آج تو تو خالصہ بند گیا انہوں نے آن دے گا یہ نکتہ گرمت دا نکتہ ہے پی تیری کول تیرا خاندان تو کتوں آیا کی ہے تیرا پشوکر سب شڑ دے آج تو بعد تیرا جنم گرودے گار بچ ہوئے بانی جو آپ اجر پڑ دیوں سادگر کا جنمیں گورنمنٹ آیا دیا آدمہ کچی من بیچ کوئی کول نہیں تیرے کہے کبیر کول ذات پانچ تاجت آپنی ذات آپنی پت آپنی دنیاوی سکیٹ سنو تاجت یہ تیری کوئی کول ہے ہمری ذات پانچ گورن سادگر ہم بیچیو سیرف گرگے یہ تیری کوئی ذات ہے تیری کوئی کول ہے تیری اور کوئی کول نہیں یہ تیری آج بھی کولا جڑی آنا پانڈیا ماؤنٹ کرا رہی آنا میں بیدی یا میں سوٹی یا میں فلانا میں ٹمکانا تے مدھے ٹیکن وارے پہلے ہی بہت ہوں دے رہے ہیں پہلا تے سر سٹن وارے یہ بیدی ہے مدھا ٹیک یہ سوٹی ہے مدھا ٹیک ہسی لیبل میں مدھا ٹیک رہے ہیں سادگرود پیار بارے وہ ہسی بھی پوجا کی دی کر رہے ہیں چیڑی چیزوں گرو نانک نے سانوبار کر لے سانتہ ہی کوئی کول دیتی ہے مہراج گرمت دی کول سکھی دی کول ساڑے یہ کوئی خاندان ہے ساڑے بہت خاندان نہیں ہیں نہ ہی کسے خاندان لار ساڑا تعلق ہے گرو نے جتو سانو اپنے پتر رکھے ہیں جن نانک کے گرسک پتو ہر جبیو ہر نستاریا ہے گرو نانک دے گرسک پترو یہ بجنا کے مہراج اور کنی عجیب کٹنا ہے دنیا دیتے آسوچ مومن نو پیغمبر دا روپ اندیاں قرآن نہیں دست دی گرو گرن صاحب دست دا ہے مومن نو پیغمبر دا روپ بندیاں قرآن کو خیان نہیں کر دی گرو گرن صاحب دست دا ہے بودزم دے اندر بود ماتنو کمون وڑا بد ہو جائے مہاتمہ بد دار انش بن جائے ایسا بینہ پٹک ترے پٹک گرن صاحب دست دا ہے ویدک وچار تارہ دے اندر کسے اوطار دی کوئی چیلہ کوئی شش سیوہ کر دا ہے وہ اپنے مالک دائی میں روپ ہو جائے بندار نہ دے چکے ہیں ایک ایول گرو گرن صاحب دست دا ہے اور نہیں یہ تھے بانی دے بچ بچن ہے گرو سیخ سیخ گرو ہے ایک کو گرو پہ دیش چلائے یہ گرو تے سیخ ایک روپ ہو جاندے ہیں جدو سیخ اپنے گرو دے مارک تے چل دیا ہویا کمائی کر دے ہیں بہنو تیان بھی دی لکھی ہوئی یہ ادا رہا نا بڑی ٹمڑڑ واری ہے کوئی دے دنیا دے اندر نہ خوجہ لڑ دیا بگانے پوتا لڑ دے ہیں میدان جانگ ویچ یہ پوچہ جیت جاند تی پتہ ہے جیت دا سیرہ کنو بنے جاندہ ہے کمانڈر میں جیت دا سیرہ کون لے دا کمانڈر میڈل کی دی چھاتی دے لگ دے ہیں کمانڈر دے گارڈ آف آنڈر کنو دیتا جاندہ ہے سلامیہ کنو دیتیاں جاندی ہیں کمانڈر میں کیونکہ وہ دے ماہ دے تو دے ان رہنوالی خوج نے جیت پرات کی تے کلگی تر پادشاہ بارے ہو لکھتا ہے کہنے لگے جتاں حضور نے آپنی سیان پناڑ پائیا تے آپنی کلگی آپنی جیت دا سیرہ آپنے پتہ سکھا تے خال سے دے سیربان دیتا سمکور دی ہوئے لی دے اندر حضور نے آپنی کلگی آپنا جگہ آپنا دستارہ آپنے سکھ دے سیر دیوتے سجایا دنیا میں چھے تاں ہوئے پی فوجان لڑ دیاں پیگانے پو تمردے نے جیت دے سیرے کمانڈران دے سیر بج دے دے پر گروہ کلگی تر سا مہراج نے جس خال سے نو پرگٹ کیتا ہے اکال پرکوائی گروہ دی موج بچوں جیت دا سیرہ بیو دے سیر بنے اور اے آکر خال سے اکال پرک دے دے دورہ پراپت ہوئی جیت بھی اکال پرک دی ہے ایویں گروہ گرنسا مہراج دی بانی سامو ہر پا ہر کڑی ہر ویڑے تے ساٹھے گروہ سیبانہ دائے تے آس اکال پرکنو سمرپت ہوئی بات پاؤں گا میں تاکہ بھی بینتی کیتی ہے گروہ ارجنسا مہراج نے کوتھی صاحب دی سمپادنہ کیتی پکھیر ہوتے ایک شبد سلوک لکھیا مندامنی تو بات مندامنی دارت ہوند ہے موند دینا بند کر دینا تے مندامنی تو بات دیکھ اکال پرک دے تانوا دس لوک اچاریا تیرا کیتا جاتو نہ ہی میں نو جوگ کیت ہوئی میں نرگنے آرے کوکن نہ ہی اپے ترس اتنا مہان کارج کرتو بات بھی آکیا میں نو جوگ کیت ہوئی اکال پرک توں میں نو اس لائے کسی یوگ بنایا کہ میں کارج کیتا یہ سکھ دے گئی ترمدیں مارک دیوتے چلنواڑے لیں ایک پریرن ہے ایک میر پتھر ہے یسی آپ نے جیون اندر کنی بھی نیکی کنی بھی ترم کنی بھی چاہ سا چکمون ہے پھر بھی ہوتا سیرا آپ نے سرکتے نہیں بننا آگنا بھائی ہرو تو ہی ہے میں نو لائک کرنواڑا یوگ بڑا وڑا مائکان میرے بار کے ہزاراں دنیا میں چطورے پھر دے حضور نے بانی چپور نے پائے آکیا ہوں آپوں بولنا جاندہ میں کہیا سب حکم آؤ جیو میں کی بولنا جاندہ آئیتا اوہ دی حکم دی سو جی ہے جڑے میرے موں پھٹ دی ہے ساچ کی بانی نانک آکھ ہے ساچ سنائے سی ساچ کی بیٹا گرو نانک مہراج نے سانو بار بار اپنی بانی ویچ اس دردہ احساس کرائے پانچ دین بعد جگت گرو گرو نانک مہراج سریعت روپ ویچ سریعتا چوڑا چھاڑے لے میں ایک قدارت وارڈے سامنے رکھنی سوچنا دوسی نہیں ہے کیونکہ یہ دلہ میں چارنواریاں ہونیاں نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پائیو کرداز جی نے جو لکھیا کہ ہندو مسلمان ویسے انہاں حرمن پیارا دنیا جو کوئی تارمک آگو نہیں جنہیں تارگرو نانک مہراج یہ انہاں دے صدامتان دے کھول دلی ہے کہ انہاں نکت پسویاں نے نانک تباک کے اپنا شبدا کے صدقاریا مسلمانہ نے نانک شاہ فقی رکھیا جنہوں تبت لے لداک والا گئے انہاں نانک لاما کہے کہ گرو نانک مستدیا ہندو پراما نے نانک دیو دیو اپنے دیوی گناہ والے دیو نو آکھ دیسا نانک دیو آکھ سکھان دا تاو صاحب ہے مالک اور جتے بھی حضور کہے جوگیاں نے انہاں نانک ناعت کہے کہ پکاریا ساٹا لٹریچر آج یہ شبدا دے ناعت پریا پریا ایک گل ثابت کر گئے بھی گرو نانک جگت گرو نے پاہی گردار جگت گرو لے دے نے گرو نانک مہارا جو اور بڑے پیارے شبد ورک دے نے گانگ بنارس ہندوان مسلمانہ مکہ کعبہ کار بابا گا بھی ہے وجن تار مردانگر بابا وہ لے دے نے بھی جیڑے مسلمانہ نوں گرو نانک دا ساچ سمجھ آیا ہوں نہ آکے بابا ساڑے لے تو ہی مکہ ہے ایتو بعد تیری سوچ نوں سمرپت ہونا ہی مکہ دی یاترہ ہے جیڑے ہندو بیران سمجھ آئی گل گرو نانک مہارای کو ناکیا سادگرو تیری چرن تیری سنگت بے چونہ ہی گنگا دے بنارس بھی یادرہ دے شنان ہے ساڑے چڑے ویپ موک ہے گانگ بنارس ہندوان مسلمانہ مکہ کعبہ کار کار بابا کعبی ہے بچ نتار مردانگر بابا پر کٹنا بڑی عجیب ہے گرو نانک مہارا جوتی جو سمائے حضور سچے پادشاہ جیدے سریر دے سمارکے میں ہونی ہے اس بابا تیچے گھڑا کھڑا ہوگیا ہندو بیر لڑتا ہے مسلمان بیر لڑتا ہے تو اساں کسے ساکی چپڑے ابھی سیکھ بھی کلوتے وہ کھائے گئے ہونا گرو نانک نے آپ نے جیونچ سیکھ بھی دے سجائے دیں گرو نانک مہارای دا پرواہ بھی تو اتھے موجود ہے سریرکت کریامہ نے سب تو بڑی بات گرو نانک مہارای دی بور شاہ نال پرمانی کو اے مہار جیونتان گرو انگل صاحب ہوتے موجود ہیں پھر اے چگلے دا ارد کی ہو سکتا ہے پی ہندو لڑ رہے ہیں پی سسکار کرنا ہے مسلمان لڑ رہے ہیں پی نہیں دفنونا ہے کی گرو نانک مہارای اپنے جیون کال بچ جو بات سمجھون دے رہے اینا دوں امیران دی سمجھ بچنا ہے کی گرو نانک مہارای یہ بات نہیں سمجھا سکے پی ستوانو کی کرنا چاہید ہے ایس نرمول چگڑے دے اوٹیو خیب آجی کردے رہے پھرے دست دیتا گیا بھی گرو نانک مہارای دا شریر الوک ہوگا ہے میں تو اٹھا تیانو سکٹنا والا دیوانا ایسی گل نہ ہوئے پی سانو تاریخی طورتے بھی جواب دینے اوکے ہو جانے کہ گرو گرنسا مہارای دی بانی دا بھی کھنڈل ہو جائے ایسی کٹنا ایسا لفظ سانو اپنی زبان پر نہیں لیونا چاہید ہے میں جو بینتی کردہ ساڑھے لکھاریاں نے گلتیاں کی دیاں نے ایدھے ویچ شک کوئی نہیں کیونکہ انکم ساجتہ گرو بانی ہے گرو بانی گرو ساتھی ہے ساڑھی ویعاکیا جو پرک ہو سکتے ہیں کہنا لکھنا ساڑھا گلت ہو سکتے ہیں کسے ویڑے پلجن کھڑی ہو سکتے ہیں یہ ساڑھی لکھنواڑے دی پامنا یہ سی بھی او دسے کہ گرو نانک مہراج کتنے ارمن پیارے سانسار ہیں پر یہ تو پائی گرداز جی بھی اکھیا کر رہے ہیں بڑی خوبصورت اس چگڑے دا سکر پائی گرداز تھی نے نہیں کیتا کدھر اتیاز دیاں وہ ساکھیاں میں اچھ نہیں آیا یہ دا پاوے سی بھی جانتا لپن وارے دی سوچ اے ہے میں تو اندوہ پکھاں تو جانوں کرا دی جانتا سوچ اے ہے یہ دسنا چوندہ ہے بھی گرو ساکھ کنے ہرمن پیارے نہیں جانوں یہ دسنا چوندہ ہے بھی ہے جہاں تیسرا مذہب دنیا چھ پیدا نہیں ہویا جانتا ہندو نے جان مسلمانہ نے خورے راب جانے وہ سانو کنہ دی گنتی چھ رکھتا ہوئے گا ہندوہ دی گنتی چھ رکھتا ہے تو مسلمانہ دی گنتی چھ رکھتا ہے جدوں کے گرو نانک مہراج نے قبیر ساتھ دیتے جدوں بول اپنی پانی میں چھ درج کیتے نے بھی پندت ملہ جولک دیا شاڑ چلے ہام کشو نہ لیا گرو نانک نے جدوں اے بات آتھی بے خود ساتھ گرو جی تین دین ایک آنکھ بیچ رہے جس ویڑے گرو نانک دا پتا لگیا سارے نگر چہرانی پر گئے کتھے بیٹھے گرو نانک قبرستان بیچ قبرستان سلطان پورنیاں قبران دے بچ ہونے یہ چمبے وڑی بات ہے اکل دا کوٹ ساتھ گرو دنیا نو راد سنوڑا قبران دے بچ کی کرتا ہے یہ سارے دلی گرانی کی بات ہے حضور جتوں اس جگہ دیوتے بیٹھے بیٹھے گئے سارا پروار آیا ٹیپے نانکی آئی پاہیاں جائرام آیا دولت خان آیا سارے نگر تے ساتھ سنگی آئے کازی برہمان بندت سب اڑما پہنچے ہیں گرو نانک قبران دے بچ بیٹھے کی کرتے ہیں یہ پرتیگ ہے جڈہ بڑھنا سارا پرو نانک پینڈ لگے لے نا ہو سکتا ہے مہراج دسونا چوندے نے بھی اے سارا چک کبرانوں کار بنا کی بولیا جانتا ہے اے سارا چک شمشان کونی دی سٹیج ہوتے ہی بولیا جانتا ہے اے مئی لانچ نہیں بولیا جانتا ہے کیونکہ مئی لانو بچاندے خدشے ہوتے نے منا دیا دا اچھیاں پدمیاں دے بھی ہو سکتا ہے نام بولیا جائے پدمیاں جاندہ ڈار مانو بچ پیدا ہو جائے مائی دے تیرتے بیٹے نہ بولیا جائے کیونکہ مائی دے جانتا ڈار ہو جائے ہو سکتا ہے اے دی قیمت بہت بڑی تار نہیں پوے اور اوہ سچ سی نا کو ہندو نا مسلمان اے دو داری تکر سی جڑی کرو نانک مہراج نے سلطان پر دیئے کبران دے بچ بیٹے بچار تارکتا عورتیں دیتی ہیں ایدہ سچ سمجھئے حضور اے کہنا چوندے سان دیکھو سازگرہ نے جو شیطے بھی یہ لفظ شبد وردے دینے جاتو مکے چونانو کچھ یہ جاندہ ہے کچھ چون خوڑ کتابنو ہندو بڑا کے مسلمانو حضور نے کی دے آکے چھو وٹ پائی ہے ہندو دے کے مسلمان دے کہ جان کرم دے کرم دے آکے چھو وٹ پائی ہے ہندو مسلمان دے درگا اندر لینڈ نا ٹوئی حضور نے آکے ابھی شوب مزاں باچو دونوں روئی پائی کرم دے آکے چھو وٹ پائی کسے شبد اے آکے چھو سازگرہ نے فیصلہ دی دیتا کرم دے آکے چھو فیصلہ دیتا حضور دانگرو نانک مہرائی دا شبد ہے نانک جے ویچ روپا ہوئے کھرا کھرا آکھ ہے سب کوئے کھرا کھاں ہے جے کھریاں باڑے کون جیون ویچ ہن حرامت بچن میں چاکیاں کانیاں کاغذ حجرہ سریرین ہے کاغذ ہے مان پروانہ مان جڑے یہ لکھے ہوئے لیکھ پاہ سریر ہو کردہ کاغذ تے ہوئی پڑیا جا سکتا ہے جو لکھیا ہوئے سریر ہوئی کام کردہ جو مان چاکتا ہے کانیاں کاغذ مان پروانہ پرگی بچن کیتا کہنے لگے سرکہ لیکھ نہ پڑا ہے یانہ رجو گون تم گون سدو پاہ مایہ دی پرباہ آبتین جڑے سنسکار پڑ گئے لینے بندہ کام کرن تو پہی لان یہ نہیں سوچدہ بھی میرے اندروں دباہ آباد نے ایا کام کرنگا میں ٹاڑ دیاں ایسے گروہ ارجن ساتھ جی نے بڑی پیاری دلیل دیتی ہو کہیں دے جدو نیکی ترم ساچدہ کوئی کارج کرنا ہے سلا سیاڑے پرکھا دی لئیے پر دیری نہ کریں گے دیری نہ کریں گے تے جدو کوئی ایسی ستھیتی بان جائے پی اٹھا کام کوئی اٹھا کارج کوئی چھوٹ دے پاکھ بھی چھلونتی نووت آن دی ہے سوچیں گے دیری کریں گے بہانہ کریں گے یہ تے لوگ وہ دو آرے ہیں اولی بہانے کرتے ہیں کارجوگ ہے پاٹ کرنے ہیں جی کارجوگ ہے پاپاں کلپاں چھے جانے ہیں تے کارجوگ وہاں کھڑ کے لے جانتے ہیں دلیدری نے لوگ وہی کارجوگ ساٹھے رستے جو بہریہ لاکے نہیں کھڑا حضور نے تب آنی چاکے ہے ساٹھے اندر کارجوگ آکھ ہے ساٹھے صبح آج کارجوگ ہے بہر کدھے نہیں ساٹھے اندر ہے کارجوگ صبح آنو کارجوگ آکھ ہے صبح آنو ساتھ جوگ آکھ ہے صبح آدے پڑا آنو درہتا آکھ ہے صبح آدے پڑا آنو دعا پر آکھ ہے آج جدو آسا کی واردہ سلوک پڑھتے ہیں ستگونا نے سب ہو دیچ شپشت کر دیتی یہ بات کارجوگ دی بیاکیاں ہوں کی تھی جیوان تل بنیوار کوہیں پروانا کریں تیانا کال لکھن بھی چار ہوتے آکھ دے جے کو ساتھ کرے سوشیج نیک بندے نو لوگ مار سکر لی تیار ہون تاپ کار تاپنا ہوئی جیڑا اپنے آپوں بڑا بڑا پہنچیا ہوئے دستہ ہوئے او دے پلے کا خنا ہوئے جے کو ناو لے بدنامی جے کو ساچ دے راتے تور دے او دی بدنامی ہوئے کال کے لکھنے کے کال جو گئے حضور نے آم حول ہے نا جڑا ایسا انہوں کال جو گا کیا ابھی ایک کال جو گا آکے ہیں کتا ہے دیشنا آیا سنیا تیر تپاس نہ بیٹھا داتا دان کریتا ہے نا ہی میڑ ساہ نہ بیٹھا او کتے باہر آئے وہ تا تو آڈے اندر بیٹھا ہے اندر بیٹھا ہے وہ مارے صبحانو کال جو گا کیا کال جو گا رات اگن کا اوڑ یا گیرت ہوا تریشنا تے چھوٹ جیونچ پارو ہو جان حضور نے آکے بندہ کال جو دے رات اے سوار ہے کال جو سواری کر لیا جیون دے ہوتے اوہ مہراج نے بانی دے وچہ سانو ہر ایک نکتے دا آر تھپا بڑا ڈونگا بانی دے رہا ہی سمجھایا ہے تو سانو اے چیز نہ کیوں جدوں ساٹے اندر ایک پرباہ پہنے گا گروہ ارجن سا مہراج آکتے نہ بیلامب ترمم دیری نہ کر دیری کچھ کر دی ہیں بیلامب پاپن مندے کاروچ بہانہ کار دیری کار تاڑ دیو سو برا سمہ ٹڑ جارے درند نامن تجنت لوگم لوگ انو شٹ دے پکار پرکتے گناہ روپی نامنو درد کر اپنے مان اندر پکا کر وہ ساگ ہے سازگلہ جگت دستی بھی جیون جیو جیوے آکے ترمی جیون کے میں ہٹ آیا جائے ایدی جگت مہراج نے بانی چھ بیان کر دیتی حضور آکتے نے درکہ کڑھی آئے تینے لیک کھوٹا کام نایا ہوئے بیک وائلو دے اکم ڈیم ہے کار پرک جیدہ یہ سی آپنے بڑے سنسکارہ مطابق کام کر دیں حضور نے آکھیا یہ لیک کڑے جان دینے ساڑ پر جیٹا کھوٹے عمل کر دیں او دے دردیوتے کام نہیں ہوتا یہ ملوک پاہ میں تو پتی آ کے بیک لے دوسرے باندھ وچ سازگلہ آکتے بھی جی اندر سنسکار مارے ہونا بندہ باروں نام ہی چنگا رکھا لگے جے کو نا اخترائے بڑا ساگ درے من پانے خسمہ ندری کیڑا آگے جیتے چگے دانے باروں نام بڑا رکھا لگے پہراوہ چنگا پا لگے پر جی سنسکار پھینے تے بندہ کرم کی کر دیں بے کو مہراج نے ادارن دیتی کادی کونڑ بوڑ مڑ کھائے کہ کازی چھوٹ بول دائے گندگی کھان دائے سمجھے پانے باروں بڑا صاف شکر ہے نام ہی بڑا ہے کازی ترمہ گو پہراوہ بھی ترمی ہے پر اندر سنسکار اُلٹے نہیں سنسکار مارے نہیں اندر مانو جو میں چور ترمہ ستان مچا کی لوگ گیا ہوئے ایسی استطیقی جو میں گندگی دے ٹیر تھے کسی نے ریشم دی چادر با دیتی ہوئے اے بوجہ جیمہ چوہ جو بولتا ہے گندگی کیونکہ فیصلے ہو کر دائے آج جیساں بات بری لگ سکتی ہے معاف کرنا ساڑھے کازی کہتے پیس لے پورے گرمتن ساری کر دے رہے پس ہی کازی نو تا گئے جو مانگے کہ کازی نے آہ پتوہ گلت دیتا آہ پتوہ گلت دیتا معاف کرے ہو اے شبد تو انہوں چوبے گا پر تو آڑھے کازی کہتے پتوے گرمتن ساری دے رہے دیرے آنڈے آکچ کھلو دے رہے سکھا نو کہیں کہ جی مہور خراب کر دے رہے سکھ جیڑے نے مہور خراب کر دے میں کی بھی اداران دیتی سی انیس سو سنتاری دیتے گلزاری لال نندہ نے گلہ کی سی ہومنیسٹر نے ایک آرڈی نیس جاری کی تا کہ سکھ کریمینل قوم نے ذرائیم پیشہ قوم نے انہوں نے خاص خیال رکھا جائے جلے ہاں نے ڈپڈی کمیشنہ تھا کہ آرڈی نیس آیا سردار پپور سنگھ دے رہے پرگٹ ہو گیا سکھان پتا لگیا ہمیں ساڑے دیتا کچھڑی بن رہی اندر اجڑ کے اسی آئے مارے نٹے کٹے بڑے اسی گئے ایس دیش وچ جیلی اجادی دا اسی نیک مہنن آیا وہ تھے سانو کریمینل قوم آکھیا جارے یہ انگریزی راڈی نا سن جارے کی تا اسی کڑیاں نا جوڑ کے ویکھنا سدگرو دے پیار وارے جنہوں اسی آپڑے سیکھ پر آتے ہیں کہ وہ بھی تا کہیں دے لینا مول خراب کون کر دے سیکھ کر دے مول خراب کون کر دے ساڑیاں سیکھ جتھے بندیاں کر دیا اسی گرو گرنسا جی دی ہوں دی گل بھی نہ کریں گے پھر اسی چنگے اسی گرو گرنسا مہرائی دے آدھر دی گل نہ کریں گے پھر اسی چنگے تے اسی بردانیاں کندہ جتا ٹکراں مار یہ ساڑیاں اپڑیاں کندہ ساڑی ہوتے دیکھ دیا میں کئی بار اگے بینتی کیتی ہے سردار بہادر حری سنگھ نلوہ آخری سہاں دی ہوتے ہیں جو مرود کے لئے اندر اپنے ساتھیانو آکتے ہیں جنہ چل حورتوں کمک نہ آ جائے میری موت کی خبر بار میں کٹے ہو اور یہ گلنہ کچھ ہی آ رہی دیاں دے بار خبر فائل گئی اس سردار حری سنگھ نلوہ چلانا کر گیا افغانہ دا ہونسلہ نا پوے پی اسی سرحد پار کر جائی ہے سرحد پار کر جائی ہے ایک خبر تے سانو اتبار کوئی نہیں ایٹا بھٹا بہادر سورماں ایوے کیوے مار سکتا اوہ دی موت ہوتے بھی اوہ دی لاش پہی ہے جو مرود کے لئے اندر کوئی ہاتھ اندر آنو تیار نہیں افغانہ افغان عورتوں اپنے بچے چوپ کراؤں دیاں چوپ شاہ بچہ حریہ رانگ لے گروہ کے پیار والے وہ ساٹھے سپاہ سلال تا تین تین پھٹیاں کر پاننا نار سال لیں گے جیودے دورے پھر دے نے ساٹھے اتاثر آدوی جیڑا مرجی ٹاپ ہونڈ رہے ہیں سانو اتا گیٹ لائے دا بھی پیدا نہیں ہوئے کندہ کیکیاں دا بھی لاب نہیں ہو جائے سوچن دی بات ہے بچارن دی بات سیکھ سردار دی لاش مرود بے چپائی ہے دوجی سرادوارا سکھان دی سرادو چپیر نہیں رہ گیا پسیدے جیودے تورے پھر دے ہیں ساٹھے آنکو تڑھیں گئے بہت بڑھیاں مار دے ہیں جام جام سروپے دے ہو صدقار کرو پر پوچھ جرور لو تم گورو ہم گوار بسائی جنم جنم رکھوارے کبوں نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے سانو اتا مجھکار دوب دے رہنے ہو گوتے دے رہنے ہو کہ وہ جے مالکوں ساٹھے کہ وہ جے خسم ہو ساٹھے کادی یہ گواری کر دے ہو ساٹھے سدگرو دے پیار بڑھوے نکتے سوچنے پہن کادی کونڈ بول مار کھائے برامن ناوے جیاں کھائے جوگی جگت نہ جانا ہے اندر جڑا جوگی اور جگت نہیں جانا اکل تو سوچی تو ہی نہ ہے تینے اجاڑے کا بند ترمہ گوہ بابت آ کے ابھی اندر ترم نہیں سمجھو یہ سو تو بٹا اجاڑا ترم دا نقصان ایک کر دے جنہ اندر ترم نہیں پر واروں ترمی بانکے بکھو دے ترم دی دنیا دا نقصان اجاڑا کون کر دے ان لوگ کر دے انہیں اجاڑے کا بند سو جوگی جو جگت پشان پر باشا بھی دیتی ہے کل ادور ہی نہیں رہن دیتی کہ کوئی یہ آکے مہراج نے جوگی نو کازی نو برامن نو آ گیا سو جوگی جو جگت پشان ہے گرودے رائیں جگت سمجھ دے گرپر سادھی ایک ہو جانے گرودے گیان رائیں ایک کا کار پر خدی سوچی پاوے وہ جوگی ہے ایک جگت جاند وارا کازی سو جو الٹی کر ہے اصل کازی کون ہے جیڑا آپنی ماتنوں وکار اٹھے پاسوں لوٹک سوٹو بلوں بدل کے تر مبالی پاسے پر وکار وارے پاسے لے رہے آکھیا کازی سو جو الٹی کر ہے گرود پر سادھی جیوت مر ہے وکاراں بلوں آپنی سوٹو موڑ دوے جیودہ مر جائے وکاراں تو مکتو ہو جائے سو برامن جو برامن بیچار ہے آپ ترہ سگلے پڑتا رہے اصل برامن کون ہے جیڑا برامن دی ساتھ دی بیچار کر دے سو برامن جو برامن بیچار ہے آپ ترہ آپ اپنا بھی پار اتارہ کر دے سگلے کھوڑ اپنے گیان اندریاں دا پلا کر دے سب سنگیاں دا جیڑے ہو دے آڑے دوالے انہ دا پلا کر دے دان شماند سوئی دیڑ تو ہو گئے ان اکل ماندو انہ دا پرمکی تو نئی دنیا چھے ہر بندہ ہی اکل ماندو ہے حضور آکے دے اکل ماند اصل کون ہے جیڑا اپنے دیلوں تو ہوں دے دان شماند سوئی دیل تو ہو گئے مسلمان سوئی مڑ خوب ہے سچا مسلمان ہے جیڑا اندر دی میڑ گوند ہے اندروں وکار کوند ہے آپ پڑیا بجھے سو پروان جیس سردرگر کا نشان حضور نے آکے آپ پڑ کے بجھ لوے وہ قبول ہے جنہیں پڑے ہیں جنہیں بجھے ہیں وہ پروان ہے پڑیا بجھے سو پروان ایک قدرن کہے کہ کھما دے جا چک بنا ہے گوانی نو جدوں پڑ دے ہونا روپیسر صاحب سنگھ نے گروانی کے سٹیک لکھے ساڑے ماں راتیوں نو کتابی کیڑا کئی دے ایک قیمت پونے ایسی بندے آنے ہزارہ سال بعد ساڑے جو کوئی ایسا بدوان پیدا ہون رہے سیانا پرک پیدا ہون رہے جن کوئی پرپکار کیتا ہو رہے انہوں اسی نامے دے میں میں کہیں ماراتیاں دے نام زبان تو سڑیا یہ آپ نہ دیں چرو پر پانی تین نندے جے گنگا ساری عمر جل لے کے لائے کتابی کیڑا کئی دے نہیں تھا کر دے فاکہ ہوتی تا سورتی نربل نہیں سی ہوتا اے وے سی اے وے سی پر مساڑے جو بہت ہیں جے پروپیسر صاحب سنگی تیل چر مارا پا لی دے سور پہی یہ دیا اٹھا دینا جو کھلیاں مٹ دیا کر دے تیاجوں نہ دیا برسیاں منائیاں جا دیا جلیبیاں دے لنگر لگ دے اشتہار لگ دے پس یہ تے کتھا کرن جا دے سنگتاں سونڈوں دیا پر یہ ڈنبروں نہیں کی تا انہوں سچی سیوا کی تی سڑکاں دے رہے کے پڑھائی کی تی تے ساری ویدیاں کمائی انہوں نے سیکھ کون دے پلے لی لائی اس کر کے ساندھو بچارہ کتابی کیڑا نظر ہوتا ہے ساڑھی سوچ بیچ انہاں انتر پہ گیا جا انہوں نے گرو گرنٹ صاحب دیا پوتیاں دا ناؤ رکھیا گرو گرنٹ صاحب درپن درپن دا پاوے شیشا شیشا کو آنو دا سدھا ہے کہ میں سوارنا ہے جدو بانی پڑھ دے ہیں پڑھ کے بیکھو ہم میڑے تم اجل کر دے ہم نربون تم داتا ہم مورک تم چتر سیاڑے تم سرب گلہ کا گیاتا مادو ہم ایسے تم ایسا ہم پاپی تم پاپ کھنڈا نیپو ٹھاک تو دے سا بانی نو ایویں پڑھئے بجی گے نا کہ میرے گرو کہیں دے میڑ ہے کیڑی میڑ پا وہ میڑ بکھائی تا دے شیشے سامنے کلوتا ہے چیرے تے لگی کارک نظر نہیں ہوں گی تارن کی سمجھا دے تسی ایویں پڑھ کے بیکھو میں نہیں سمجھ دا ایک اوٹریاں کر لوں گے یہ ہو جانتا کہہ دے بانی نو ایویں پڑھ کے بھی شیشے چاپڑے آپ کو گے پھنے ایک اوٹریاں کیتیاں نہیں جانتی ہیں تا کہنا تا جو مرچی کر لو کر لوں گے ایک اوٹریاں نہیں ہوڑی سٹنٹ باجیاں نہیں کیتی ہیں جتر دنیا جو سٹنٹ نہیں چل دے کمائی چل دیا جو سٹنٹ کر دے یہاں سے ہر بندہ اپنی ایمیج بڑھا رہے لڑی بار رکھ لو کرنا شروع کر داتا سیکھنے بانی دے شیشے دے اندر کیویں پاچکے لانگ جائے گا کیویں پاچکے لانگ جاؤں گے تس گرتی کیویں کر لاؤں گے ہو نہیں سکتے ستگرو دے پیار بڑھے ہو آؤ حضور نے آکھیں آپ پڑھے آؤ بھوچ جائے پڑھو ضرور انہیں پیار نہ پڑھو بھی بانی جیون دا ادار من جائے میں گربانی ادار ہے گربانی لاغ رہاں ستگرو جی کرپا بکشش کر تانگرو نانک مہراج دا جوتی جوت پرکاش منا رہے ہاں حضور نے انیہ بڑھیاں پیڑا اپنے جیون وچ پائیاں بانی دا جیون دا مہان کھزانہ منوختہ دی چھوڑی پائے آؤ پائی مکن شاہ وانگ ادھا خوکا دیا کریے کنجوسی نبت دیا کریے ستگرو کرپا کر خوئیم اللہ جوکا دیکھے ماں گرو گرنسا مہراج بکشن سبنا دا تانوات پتہ سانگی پروہ آئے مجھے کا خالصہ آئے مجھے کی فتح